میں ابھی کوشش کر رہا ہوں جی کہ آپ نے ابھی نام لیا ہے جعفر لغاری صاحب کا تو مجھے میسج آیا ہے ابھی محسن لغاری صاحب کا یہ ازرا پروڈیوسر پکڑی ہے یہ میں آپ کو نمبر بیج رہا ہوں جی اور ان کو بیپر پر لیجئے انہوں نے کہا ہے کہ میں جعفر لغاری کے ساتھ بیٹھوں محسن لغاری صاحب نے کہا ہے اور وہ جعفر لغاری صاحب اس گروپ کے حصہ نہیں ہے میں ابھی تصدیق کیے لیتا ہوں کیونکہ چودہ نام اس پروگرام میں چلے ہیں تو ابھی تصدیق بھی ہو جانا چاہیے پروڈیوسر صاحب ملائیے جلدی میں لائن ملائیے تو ابھی پتہ چل جانا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساتھ ساتھ ہی ہونا چاہیے کرواؤ جی لو جی بہاری صاحب ایک وکٹ آپ کی گرگیا یہ بتائی ہوئی چودہ میں سے ایک گرات کوشت کر کر گرتی ہے ملائک صاحب یہ پھینڈ دیئے وکٹیں چلو ہم نے اب بہاری صاحب اب میری بات سنے عمران خان بڑے دل کا مالک ہے معاف کر دے گا آپ کو آج ہیں آج ہیں شبہ کا بولا شام کو گہرہ آجائے تو اسے بولا نہیں کہتے ہیں آج ہو واپس عزت رہے گی علاقے میں بھی رہے گی اپنے محلے میں بھی عزت رہے گی کانسیچنسی بھی بچ جائے گی لرنہ زمانت ضبط ہو جائے گی آپ کی زمانت ضبط ہو جائے گی اگلے الیکشن میں زمانت ضبط ہو جائے گی ابھی ہمارے پروگرام میں باسد بخاری صاحب نے چودہ عرقین قومی اسمبلی پاکستان تحریک کے انصاف کے ان کا نام لے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں تو ہمیں ایک میسیج آیا جعفر لغاری صاحب سے کہ میں ان کے گروپ کا حصہ نہیں محسن لغاری صاحب نے میسیج کیا تھا اب ہم نے جعفر صاحب کو فون لائن پر لے لیا جعفر صاحب جعفر صاحب اسلام علیکم جعفر لغاری صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس گروپ کا حصہ ہیں جو نراز عرقین ہے پاکستان تحریک کے انصاف کے آپ بھی نراز ہیں میں نے ایک ہمارے پرائی جو ہمارے پرائی جو ہمارے راجن پورو عزبتہ سہی پیٹا ہے کہ آپ پکر پکے عمران کے ساتھ ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں بالکل امران کو خود پتا ہے جب پیچھلے باری سر ایسے ہے اسی وقت میرے پاس فون تھا میں نے بریڈیر کو ملا اور امران کو میں نے خود جا کے اسی وقت بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے باسے صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جواب میں باسر امران is one of the most honest persons اور سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ آپ کہیں نہیں جا رہے آپ امران کے ساتھ ہیں